موسیقی زندگی کیسی ایک صحیح موسیقی موسیقی کملا انہیں میرے آشریواد کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر تمہاری تو ضرورت پوری ہو چکی ہے نا شاید اس لئے تم بھاگ رہے ہو دیکھو مجھے ڈسٹرب مت کرو پوچہ سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے وہ میرا اس سے کوئی مطلب بھی نہیں اس لڑکی کا اس گھر میں اس پہلا دن تھا بھائیا نہ ہم نے کوئی شگون کیا اور نہ ہی کوئی ریتی ریواز کملا سائی کہہ رہی ہے جی ہمیں نئی بہو کے شادی کے ریتی ریواز تو کرنے ہی چاہیے نا تم دونوں ریت کا پہاڑا لے کر کے بیٹھ گئی میں بتاتا ہوں ریت کیا ہوتی ہے ریت یہ ہوتی ہے کہ شادی جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کی مرضی سے ہوتی ہے ریت یہ ہوتی ہے کہ بہن بھائی کو سورما لگاتی ہے ریت یہ ہوتی ہے کہ دولہ گھوڑی پہ بیٹھ کر کے بارات کے ساتھ دولہن کو لینے جاتا ہے ریت یہ ہوتی ہے کہ جب دولہن گھر میں آ جائے تو دولہ اور دولہن ماں باپ کا آشرباد لیتے ہیں ریت یہ ہوتی ہے شادی میں ماں باپ کچھی کچھی چامل ہوتے ہیں ہر رسم میں ماں باپ کا آشرباد شامل ہوتا ہے بزرگوں کا پروجوں کا آشرباد بھی ماں باپ کے آشرباد میں شامل ہوتا ہے ایسا کچھ ہوا کچھ ہوا بولو اگر سنجائے نے ریتی ریواز نہیں دیکھے تو اس کے لیے ہمارے کون سے ریتی ریواز بستے ہیں بھائیہ بھائیہ کملا تم کچھ نہیں بولوگی اور تم مجھے کسی بھی ایسے کام کے لیے مجبور نہیں کروگی جس کے لیے میری آتما گواہ ہی نہیں دیتی میں سنجائے کو ماف نہیں کروں گا اور آج کے بعد اسے ماف کرنے کا ذکر بھی میرے سامنے مت کرنا سامنجھ گئی تم ذاں آل کم کم اب کیا ہوگا بھائی اب چنتا مت کیچے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھائیہ کو اور سمید دینا پڑے گا مجھے کسی اور طریقے سے بھائیہ کو سمجھانا پڑے گا سب ٹھیک ہو جائے گا پر آپ یہ سب مجھ پہ چھوڑ دیچے کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ ویمل تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے وہ تو سیدھے مو بات ہی نہیں کرنا چاہتا وہ پوجہ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ کچھ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اُدھر پوجہ اور منورما کا رو رو کر کتنا برا حال ہو رہا ہے گھر جاتی ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے گھر کاٹنے کو دوڑ رہا ہے گھر بھی نہیں جا سکتی اے کانا جی اب آپ کی ہی سہارے ہوں کوئی راستہ دکھاؤ مجھے پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ویمل ہی اصلی گنے گار ہے چلتی ہوں ایک بار اور اس ویمل سے ملتی ہوں موسیقی 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 بریض لینہ آج شادی کے بعد کی پہلی رات ہے سنجھے دن ہو یا رات ہو تمہیں کیا فر پڑتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے گھر میں اتنے کامپلیکیشنز ہیں لینہ میں سب ٹھیک کر دوں گا بوہ تو ہے نا بوہ سب ٹھیک کر دے گی ہوا وہ تو دکھی رہا ہے ابھی یہ حالات ہیں آگے نہ جانے کیا کیا ہوگا مجھے لگتا ہے سنجھے بہتر ہوگا کہ ہم دونوں ابھی سے الگ ہو جائے ابھی بھی کچھ نہیں بگا بہتر یہی ہے کہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں تمہارا گوزہ اپنے جگہ بلکو سہی ہے لیکن بات کو سمجھو تمہارے سامنے میرے ساتھ گلت ہو رہا ہے سنجھے وہ بھی اتنا گلت اور تم سر تماشا دیکھتے رہے سنجھے ہماری شادی مندر میں ہوئی ہے اس کا مطلب کیا مینہ پلیز میری بات تو سنو کیا سنو سنجھے یہ سنو کہ میں اس گھر کی بہت ہوں لیکن مجھے اس گھر میں بہو کا درجہ نہیں ملے گا یا یہ سنو کہ میری اس گھر میں کوئی عزت نہیں کوئی قدر نہیں کوئی وجود نہیں سنجھے اس گھر میں پہلا دن ہے میرا لوگ تو بہو کے گھر آنے پر پورے گھر کو روشن کر دیتے ہیں مگر یہاں تو کسی نے ایک دیا تک نہیں جلایا شگن خوشی توفے کیا ہوتا ہے یہاں تو پتا تک نہیں ہے سنجھے اس گھر میں لوگ کس طرح پیش آرہے ہیں مجھ سے یہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے یا تم دیکھنا نہیں چاہتے لینہ مجھے ماف کر دو دیلے دیلے سب ٹھیک ہو جائے گا کیا ٹھیک ہو جائے گا سنجھے جب شروعات ہی ٹھیک نہیں تو انجام کیسے ٹھیک ہوگا سنجھے اگر یہ گھر مجھے سویکار نہیں کرتا ہے تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی میں چلی جاتی ہوں اپنے گھر لینہ یہ سب کیا بھول رہے تو سنجھے اس گھر میں مجھے بہو بن کر رہنا ہے سب کی نظروں کا کاٹا بن کر نہیں رہنا دیکھو لینہ پلیز مجھے تھوڑا وقت دو میں سب ٹھیک کر دوں گا کوئی فائدہ نہیں سنجھے اس گھر میں کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا ہے اس گھر کے ماہول ویسے ہی رہیں گے جیسے کی آج ہے پلیز لینہ پلیز میری بات مانو لینہ میں سب ٹھیک کر دوں گا سب ٹھیک کر دوں گا کیسے مانو تمہاری بات کیسے یقین کر لوں کہ تم سب کچھ ٹھیک کر دوگے اور تم اپنے وادے سے نہیں مکروگے آجا آچھا پھر تم ہی بتاؤ کی میں ایسا کیا کروں جس سے تمہیں یقین آجائے بادہ کرو سنجھے کہ تم میری ہر بات مانو گے جیزا تم جاتی ہو کوئی گھر بولو گیا چاہتی ہو ٹھیک ہے سنجھے تمہارے کہنے پر میں ابھی اس گھر سے نہیں جاتی ہوں لیکن آج جو میرے ساتھ ہوا ہے نا اسے دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہیں زیادہ سمیے دے پاؤں گی اسی لئے تمہارے پاس صرف آج رات کا سمیہ ہے جا کر اپنے پاپا کو سمجھاؤ کہ وہ مجھے ایک بہو کے روپ میں سویکار کریں اور آشیرواد دے سنجھے تم جتنا ٹھیک کر سکتے ہو نا اتنا کر لو ورنہ کل صبح ہوتے ہی میں اپنا قدم اٹھالوں گی پھر چاہے گلت ہو یا صحیح I don't care میرے اور چاہک میں چورن کی پھر چاہتے ہیں پوڑیا بیچنے والے کی بیچ کتنا فرک ہے اس کی پوڑیا دو روپے کی اور میری پوڑیا دو ہزار روپے کی وہ اپنے محنت کی کھاتا ہے اور میں اپنے دماغ کی آج کی ریف پارٹی کی تو ویز ہی الگ ہوں گے تو یہ ہے اس کا کالا بازار جلدی سے اس کی تصویر لے لیتی ہوں پہلے فلیش بن کر لیتی ہوں آج کی ریف پارٹی کو جگا روپے کیا کون ہے وہاں کون ہے وہاں کون ہے کون ہے وہاں اب نہیں چھوڑوں گا مصر م spies مصر 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 یہ کمالیں کتھر گئی یہ لڑکی ہے یا مرگی پر مرگی ہے تو دیڑھ پیر پر کہاں تک جائے گی دیکھتا ہوں کتھر گئی زیادہ مد بھاغ جتنا بھاغے گی نا اتنی میری کھوپڑی گرام ہوگی اور جتنی میری کھوپڑی گرام ہوگی نا اتنی تجھے تکلیف ہوگی تو ہے کدھر اس کیمرے میں وہ تصویریں ہیں جس سے پوجہ اور منورما لکپ کے باہر آ سکتی ہے اور وہ ویمل لکپ کے اندر جا سکتا ہے جب تک یہ ثبوت زندہ ہے وہ مجھے مار نہیں سکتا لیکن لیکن اس کیمرے کو کہیں چھپانا پڑے گا سے موجود چلو کوشت چھوڑ clown لٹے گینے پڑے گیا چھوڑ جن موکا موکا دیا تھا تم دیر رات اپنے گھر والوں کو جگاتے انہیں مناتے انہیں سمجھاتے کہ وہ ہمیں اپنا لے لیکن تم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں کیونکہ کہیں لگے تمہیں بھی یہی لگتا ہے نا کہ تمہارے گھر والے ہمیں کبھی ماف نہیں کریں گے لینا ایسی بات نہیں ہے تو کیسی بات ہے سنجے میں تمہیں چھوٹی سی بچے دکھتی اسکول جاتی ہوئی جسے تم میٹھی میٹھی گولیا دو گے اور وہ خوش ہو جائے گی مجھے تو لگا تھا تم اپنے گھر والوں کو مناو گے اور شاید وہ کہیں سمجھ جائیں لیکن نہیں سنجے تمہارا یہ گھر کم اور مہا بھارت کی لڑائی کا میدان زیادہ ہے جہاں ہر ایک انسان اپنا ایگو لے کر بیٹھا ہے مجھے نہیں لگتا سنجے کہ ایسے حالات میں میرا ایگو لے کر بیٹھنا کوئی غلط ہے میں جا رہی ہوں لینا 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 لو لیکن لیکن لو جائے تنجا میں لاثمیت ٹائم بول رہی ہوں مجھے چھو گو جانا یہاں سے لینہ لینہ یہ سب کیا ہے بگوی جی میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی میں جا رہی ہوں یہاں سے لینہ لینہ بیٹھی لینہ بیٹھی شادی کے بعد اس گھر میں تمہارا دوسرا ہی دن ہے اور تم بوہ جی مجھے یہاں پہلے ہی دن نے سب کچھ بتا دیا ہے تو دوسرے اور تیسرے دن رہے کا کیا فائدہ ایک لڑکی کسی کے گھر میں بہو بن کر جاتی ہے تو وہ شگن کا موقع ہوتا ہے خوشی کا ہوتا ہے لیکن مجھے یہاں آپ لوگوں کے چہرے پر بلکل خوشی نظر نہیں آ رہی ہم لوگوں کے بیچ میں جتنی بھی گلت فہمیاں تھی جتنے بھی فاصلے تھے اگر آپ لوگ چاہتے تو ہم اس خوشی کے موقع پر انہیں دور کر سکتے تھے ایک پل کے لیے اگر آپ لوگوں نے جھوٹے ریتی ریواز کا ناٹک بھی کیا ہوتا نا تو مجھے خوشی ہوتی ہے مجھے ایک امید بنتی کہ کم سے کم آج نہیں تو کل آپ لوگ مجھے اپنا لوگیں لیکن نہیں یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سوری بوہ جی میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی لینہ پاس لینہ پاس لینہ پاس سمجھو لینہ پاس لینہ بیٹی مندر میں تمہاری شادی میں میں تمہارے ساتھ تھے اور ایک میں ہی ایسی تھی جسے یقین تھا یہ تمہاری شادی کے بعد اس گھر میں تمہاری اپنی ایک الگ جگہ ہوگی اور میرا وہ یقین اب تک ٹوٹا نہیں ہے ویسے ہی برقرار ہے لینہ بیٹی مجھ پہ وشفاظ رکھو میں بہیہ سے بات کروں گی میں بہیہ کو مناؤں گی پر تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی آ لینا تم اس گھر کے بہو ہو بہو ماجی بہو وہ ہوتی ہے جس کے آنے پر ایک شگن کی تھالی لے کر خل ہو جاتا ہے رتی ریواز ہوتے ہیں جو کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا یہاں میرے ساتھ ایسا بڑھتا ہو رہا ہے جیسے کہ سنجے مجھے کسی روڑ سے اٹھا کر لائیا ہو لینا پیٹی تم سمجھ دار ہو اور تمہیں بہت اچھی طرح سے پتائے کہ اس گھر کے حالات کیسے ہیں سنجے نے یہ شادی بینہ اپنے پیتا کے مرضی کے کی ہے تو وہ تھوڑے ناراض ہے اور بیمار بھی ہے ایک پر بھائیہ کو ٹھیک ہو جانے دے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا مجھ پر اشواس کرو تم بوا جی کل رات کو ہی میں نے سنجے سے کہہ دیا تھا کہ وہ صبح اٹھ کر اس کے ماں باپا کو سمجھائے اور انہیں کہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا بڑھتا نہ کرے مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اس نے مجھے صرف دل آسا دیا جو آپ دے رہی ہیں ابھی مجھے اور شاید کل ممی جی بھی دے لیکن کب تک کب تک میں آپ لوگوں کی دلاسوں پر جیوں گی ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ گھر مجھے اپنانے لائک سمجھتا ہی نہیں اور بگا جی آپ تو بات نہ ہی کرے تو ہی بہتر ہے کیونکہ آپ ہی تھی نا جس نے ہمیں کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے ممی پاپا کے بغیر شادی کر رہے ہیں تو آپ ان لوگوں سے ہمیں معافی دلائیں گی اور بگا جی یہاں تو سب کچھ اُلٹا ہی ہے میں تو سوچے تھے کہ آپ ہماری مدد کریں گی لیکن آپ سے بھی کچھ نہیں ہوا بیٹا پلیز روک جاؤ میں وشواس دلاتیوں تمہیں کہ جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں سنجے کے پاپا سے بات کروں گے میں منا لوں گے انہیں لیکن بیٹا تمہیں اس طرح سے گھر چھوڑ کر جاؤ گی تو وہ اور بھی ناراض ہو جائیں گے بات بننے کے جگہ اور بھی بگڑ جائے گی لینہ مجھے اس گھر کے کسی بھی انسان کی کوئی بھی وادے پر یقین نہیں ہے یہاں پر سب پلٹی کھا جاتے ہیں تو اس گھر میں رہ کر میں کیا کروں گی سنجے میں نہیں رکھ سکتی آپ لینہ پلیز لینہ تمہیں ایک ماں کا واستہ بٹا یہ بھی تو سوچو لوگ کیا کہیں گے تم سماج میں کیا مہو دیکھائیں گے اچھا میرے لئے نہیں سہی کم سے کم سنجے کے لئے روک جاؤ سنجے تمہیں کتنا چاہتا ہے جانتے ہونا تم ممی جی یہ سب کچھ سنجے کی وجہ سہی ہو رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں بات نہ ہی کریں تو ہی بہتر ہوگا اسی کے پیار کے کارے میں اس گھر میں شادی کر کے آئی اور یہ سب ڈرامے دیکھنے کو مل رہے ہیں اس سے اچھی تو میں اپنے گھر تھی کم سے کم وہاں کسی چیز کی کوئی پرابلم تو نہیں تھی اتنے سارے ڈرامے تو نہیں تھے میں اپنے مابب کی اکلوتی بیٹی ہوں میں نے آج تک جو چاہا وہ مجھے ملا ان لوگوں نے مجھے پریوں کی طرح رکھائے اور اس گھر میں اس گھر میں میرے سب ایسا برتاب کیا جا رہا ہے اور ممی جی آپ مجھے ماں کا واسطہ دے رہی ہیں مان لیتی میں آپ کا واسطہ لیکن جب جب میرا کل پہلا قدم رکھتے ہی اس گھر میں میں آپ شگون کی تھالی لے کر کھڑی ہوگی میرا ایک نئی نویلی بہو کی طرح ستکار ہوتا کچھ ریتی ریواز ہوتے تو مہمان لیتی لیکن میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو میں اس گھر میں رہ کر کیا کروں گی اور پلیز آپ لوگ یہ بیکار کی کوشش مت کریے سنجل ممی جی میں اس گھر میں اب ایک پل نہیں رکھ سکتی اس گھر میں میرا دم گھٹا ہے میں یہاں سے چاہ رہی ہوں لینا بیٹی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں تمہاری بات پر رشوات نہیں ہے یقین کرو اممارا بوا جی میں اس گھر میں آپ لوگوں کے دلوں میں رہنا چاہتی تھی ایک اچھی بہو بن کر رہنا چاہتی تھی آپ لوگ تو میرے ساتھ ایک انات کی طرح برطاف کر رہے ہیں اور پلیز اب یہ فالتو کی کوششیں مت کریے مجھے یہاں نہیں رہنا سنجے پلیز سنجے مجھے چھوڑو لینب 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 مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو وہ آگے اس سے بڑی بھی غلطی کھن سکتی ہے